السلام علیکم پیرے بچوں آج ہم پڑھیں گے law of mass action جیسے کہ ہم اس سپٹر میں chemical equilibrium کے بارے بھی بات کر رہے ہیں اور chemical equilibrium جو ہوتا ہے وہ basically reversive erections کے اندر attain ہوتا ہے اور reversive erections کا ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جس میں reactance combine کر کے products اور products واپس جس میں convert ہوتے رہتے ہیں reactance میں convert ہوتے رہتے ہیں اور وہ equilibrium بھی attain کرتے ہیں اب ان reversible erections کے اندر forward erections ہوتا ہے reverse erections ہوتا ہے وہ جو forward erections کی speed اور reverse erections کی speed ہوگی وہ law of mass action کی مدد سے ہم کہ کریں گے اس کا relationship find out کریں گے یہ جو اپس law ہے یہ ایک چلو میں develop کیا تھا 1869 کے اندر گول باغ اور واغ یہ دو سائنٹس تھے جنہوں نے اس کو develop کیا تھا وہ اب اس کو define کر لیتے ہیں the rate the rate میں کیا تھا speed at which at which are substance at which a substance rate is directly proportional is directly proportional to its active mass to its active mass اب اس کو مندرسند کر لیتے ہیں اس ریورسی باریکشن سے یہ مارے پاس ریکٹنٹس ہیں یہ پروڈیکس ہیں یہ فورڈ ہے یہ ریورس ریکشن ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ پاس ریٹ ہوگا چاہے وہ فورڈ کا ہو یا ریورس کا ہو وہ جو ریٹ ہوگا وہ ریٹ آپ پاس کیا کرے گا اس کے ایکٹیو میس کے دریکٹلی پروشنل ہوگا اس کے ایکٹیو میس کے دریکٹلی پروشنل ہوگا اگر تو ایک ریکٹنٹ ہے تو ایک ریکٹنٹ کے دو دوسروں نے ایک ٹوکاکٹینٹ ہے آیا مطلب بٹھینی ، ایک ٹوکاکٹینٹ پوریب بٹھوота ، ایک ٹوکاکٹینٹ لگے جاتے ہیں شاوجات کرتے ہیں ملٹیپل کر دیں گا و تمائے ٹگیچ بٹھے ہیں ملٹی پلیکیٹ و ٹوکلصا막ات کردیں就到 تھی سینے پوری پوریپ ورہ气 اے ٹوک ہے کہ ایک ٹوکٹینٹ کے ملٹی پلز کمکے کرتے ہیں and the rate of reaction is directly proportional to the product product mean multiplication product of the active mass of the reacting substance اب کیا بیسکل یہ ہے جنرلی ایکٹیو میس جو ہے جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں یہ ایکٹیو میس ہوگا اس کو ریپریزنٹ کریں گے مولر کنسٹریشن کی فارم اور مولر کنسٹریشن کا میں پتا ہے یونٹ کیا ہوتا ہے مول پر ڈیسی میٹر کیو اور اس کنسٹریشن کو ہم ریپریزنٹ کیسے کریں گے سکیر بریکٹ سے یہ ہمارے پاس reaction ہے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کی کنسٹریشن کو سکیر بریکٹ کے اندر یعنی اے کو ہم نے اے کے بار بریکٹ لگا دی بے کے بار سی کے بار اور ڈی کے بار یہ ایکٹیو میں کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کے ایکٹیو میس اور ایکٹیو میس ہم کس میں مجھے لیں گے مولر کنسٹریشن کی فارم اور مولر کنسٹریشن کا یونٹ کیا ہے مول پر ڈیسی میٹر کیو اب لاف میس ایکٹیو کو ہم اپلائی کرتے ہیں اپلائی ہم کریں گے اس reaction کے اوپر تو forward reaction اگر ہم دیکھیں گے تو بیسکلی کیا آ رہا ہے forward reaction کس کے directly proportional ہوگا یہاں پہ دو ریکٹنڈ ہے تو دو ریکٹنڈ کے یعنی ایکٹیو میس کے ایکٹیو میس کے کر ہوگا تو rate of forward reaction directly proportional to concentration of a concentration of b ان دونوں کے product کے directly proportional ہوگا proportional design قتم کریں گے تو یہاں پہ constant آ گیا kf باقی ایکٹیو کیا رہیں گے وہی concentration ویسے ہم نے ساتھ لگا سیم اب ہم reverse reaction کے لئے اس کو اپلائی کریں گے تو reverse reaction کس کے directly proportional ہوگا اس کی product جو product کی concentration کے product کے equivalent ہوگا تو یہاں پہ proportionality sign قتم کریں گے تو کیا جائے گا is equal to اور ساتھ کیا جائے گا constant constant یہاں پہ کیا آ رہا ہے kr ساتھ concentration ہم نے ویسے نکتے ہیں تو kf اور kr یہاں پہ کیا آگے ہیں دو proportionality constant اب ہم کیا کریں گے at equilibrium state equilibrium state کا ہمیں جیسے پتہ ہے last lectures کے اندر بھی میں نے discuss کیا ہے equilibrium کے اوپر کیا آتا ہے rate of forward action become equal to rate of reverse reaction تو ہم نے نکتے ہیں rate of forward action is equal to rate of reverse reaction تو rate of forward action is equal to kf into concentration of rectants is equal to کیا جائے گا reverse action کس کے equivalent ہے یہ ہمارے پاس اس کا value آگی ہم کیا کریں گے constant ایک سائٹ پہ رکھ لیے باقی concentration ایک سائٹ پہ کر لیے اب ہم کیا کریں گے kf اور kr جو ہے اس کو suppose کر لیے is equal to کیا آتا ہے kc تب kf اور kr جہاں پہ کیا جائے گا kc آ جائے گا تو اب اس کو کیا کر دیں گے اس formula کے دیں گے kc is equal to constantations اور کیا ہوگا constantation of rectants آپ پاس آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا equilibrium constant تو love match action کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا relationship یعنی concentration اور اس کے جو rate ہوگی speed ہوگی ان کے درمین کے کر سکتے ہیں relationship کو find out کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے آج کے topic اوکے اللہ حافظ